مولا کائنات علی ابن طالب علیہ السلام کی حیبت و عطاعت کا یہ عالم تھا کہ ہر شئے مولا کے حکم کی منتظر رہتی تھی مولا کے بشمار موجزات ایسے ہیں جن میں مولا علیہ السلام نے مخلوقات کو کبھی حکم دیا تو کبھی صرف ایک اشارہ کیا اور مخلوق خدا نے فوراں سے پہلے اس حکم کی تعمیل کی اجائبات کے اس مظہر اور کبریائی کے اس عظیم شاہکار کا نام علی ابن ابی طالب ہے بہار الانوار میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور جناب سیدہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے بی بی نے عرض کیا یہ علی آپ کو معلوم ہے تیسرے دن سے کچھ نہیں کھایا آپ نے فرمایا اچھا ایسا کریں کوئی شے دیں تاکہ کسی کے پاس رہن رکھ کر کچھ کھانے کو لاؤں بی بی نے اپنی ایک چادر پیش کر دی حضرت علی اسے لے کر ایک اپنے یہودی پڑوسی کے پاس لائے اور فرمایا یہ چادر رکھ لے اور ہمیں کچھ جوا دے دیں یہودی نے چادر رکھ لی اور کچھ جوا دے دیے پھر عزرہ تنز کہا یا علی تمہارا تو نبی بڑے بڑے کام کرتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ اللہ کا انتہائی مقبول بندہ ہے جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے کیا اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تم لوگوں کے پیٹ بھر کھانے کی دعا مانگتا تاکہ تم روزانہ دربدر نہ پھرو اور اتمنان سے کھانا کھا لیا کرو آپ نے فرمایا یہودی ایسی بات نہیں ہے ہمارا آقا تو بہت عزمت کا مالک ہے اگر میں ابھی چاہوں تو اس دیوار کو حکم دوں کہ سونے کی ہو جا تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی اتنے میں یہودی کی نظر دیوار پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ تمام دیوار سونے کی ہو گئی حضرت علی علیہ السلام نے دیوار سے فرمایا میں تو ویسے بات کر رہا تھا میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا دیوار سے آواز آئی یا علی آپ اولو الامر ہیں اور کائنات کی ہر مخلوق اولو الامر کے ارادے کی تابع ہے حکم بات کی بات ہے یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہم دنیا اس لیے نہیں چاہتے کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا ورنہ دنیا ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے موسیقی